بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کاشکار بھائیو آج ہم بات کریں گے گندم کی مختلف گروت سٹیجز کے حوالے سے ویڈیو بنانا کیوں ضروری ہے اکثر جو ہے وہ ہمارے جو میجورٹی ہے اب فارمرز کی سوشل میڈیا کی طرف آ رہی ہے تو یوٹیوب پہ مختلف ٹرمز استعمال ہوتی ہیں جس میں ٹیلرنگ ہے جس میں جائنٹنگ سٹیج ہے بوٹنگ ہے ہیڈنگ ہے انسز ہے ملکی سٹیج ہے دوئی سٹیج ہے تو ان کے بارے میں آج ڈیٹیل سے ہم بات کریں گے ویڈیو کے سٹارٹ ہونے سے پہلے ایک دفعہ میری والدہ محترمہ کے لیے سورہ فاتحہ تین دفعہ سورہ اخلاص اول و آخرت رود پاک پڑھ کے سالے سواب کر دیں جزاک اللہ گندم کی سب سے پہلی سٹیج بسیکلی جہاں ایمرجنس کہلاتی ہے وہ جہاں گندم کا اگنا ہے یہ تو آپ سب لوگ جانتے ہوں گے دوسری سٹیج جہاں جس کو ٹیلرنگ کہتے ہیں جھاڑ بنانا بھی وہ یہ سٹیج ہے وہ زیادہ بننے والے پودے ہیں وہ ٹیلرز کہلاتے ہیں اور یہ مرحلہ جہاں وہ ٹیلرنگ کا یا جھاڑ بنانے کا عمل جہاں کہلاتا ہے اور یہ مختلف ورائیٹیز میں بائیس دن سے سٹارٹ ہو کے ٹیلرز جو ہیں وہ اسی نوے دن تک بنتے رہتے ہیں عام طور پر جو ہیں جو ٹیلرز ہمارے پاس پچپن ساٹھ دن تک بن جاتے ہیں وہ فائدے مند ہوتے ہیں اس کے بعد جو ہیں وہ ٹیلرز زیادہ جو ہے وہ پیداوار میں بہتر کنٹریبیوٹ نہیں کرتے لیکن اگر رگیتی کاشت ہے مینجمنٹ میں کوئی کمی بیشی رہ جاتی ہے تو اس صورت میں ہمارے پاس جو ٹیلرز اچھتر اسی دن پر بنتے ہیں ان کی خوراک کو خادوں کو مینج کر کے جو ہے ان سے بھی اچھی پیداوار لی جا سکتی ہے دوسری سٹیج ہے جوائنٹنگ سٹیج جو ہے یہ جوڑ سے لیا گیا ہے جب جوڑ بنتا ہے اس کو اگر ہم ویسے بات کریں تو اس کو تیلی مارنا نالی چڑھنا بھی کہتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہیں وہ گندم کے صرف پتے ہیں لیکن جیسی یہ پ پتوں میں سے جو ہے اس طرح سے جیسے ایک سخت لکڑی نمہ ساخت یہ دیکھیں تیلی نالی بننے کا عمل شروع ہوتا ہے تو اس کو جو ہے وہ جوائنٹنگ سٹیج کہتے ہیں اور اس کا جو پرومیننٹ فیچر ہے وہ یہ ہے کہ جب جوائنٹنگ سٹیج شروع ہوتی ہے تو آپ کی گندم کی فصل میں گانٹ بننے کا جو عمل ہوتا ہے وہ شروع ہو جاتا ہے تیلرنگ اور جوائنٹنگ کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے وہ بھوٹنگ سٹیج کہہ لاتا ہے یہ دیکھیں بھوٹنگ سٹیج کا جو فیچر ہے وہ یہ ہے کہ پودے کا اوپر والا حصہ جیسا کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو پھولا ہوا محسوس ہوتا ہے سکھے جو ہیں وہ کور کے اندر ہی ہوتے ہیں فلیگ لیف یا جھنڈا پتہ یا سب سے اوپر والا پتہ یہ جو ہے اسے فلیگ لیف کہا جاتا ہے جھنڈا پتہ بھی کہتے ہیں اور اس کا پیداوار میں 60% جو ہے وہ direct contribute ہوتا ہے جتنا یہ بہتر ہوگا اتنی آپ کی پیداوار جو ہے وہ گندم کی بہتر ہوگی تو یہ جب گندم کے پودے کا اوپر والا حصہ جو ہے وہ پھولا ہوا ہے تو یہ سٹیج جو ہے وہ بھوٹنگ سٹیج کہلاتی ہے اس سے نیکس سٹیج جو ہے وہ heading ہے heading سے مراد سٹے نکلنا ہے یہ دیکھیں جب سٹے نکل رہے ہیں آپ کے فیلڈ میں نظر آ رہے ہیں مکمل یہ جیسے یہاں پہ پانی ذرا کم لگا ہوا تھا تو یہاں پہ گندم جا وہ زیادہ maturity کی طرف ہے تو یہ دیکھیں یہ سٹیج جب سٹے نکل آتے ہیں تو heading کہلاتی ہے heading سے اگر ہم advanced stage کی بات کریں تو وہ کہلاتی ہے anthesis یا pollination کا عمل اس میں سٹے اس طرح سے باہر نکل آتے ہیں لیکن ہمیں سٹوں کی سطح پر بھور ملتا ہے چونکہ گندم کا پودا جو ہے self pollinated ہے ان brackets کے اندر ہی pollination کا عمل ہوتا ہے ضروری نہیں ہے کہ anthesis کے عمل کے دوران یا pollination کے عمل کے دوران آپ کو بور لازمی طور پر سٹوں کے باہر ملے کچھ ایسی varieties ہیں جہاں پہ یہ بور جو ہے وہ زیادہ ظاہر یا visible نہیں ہوتا anthesis یا pollination کے عمل کے بعد جو ہے وہ دانہ بن جاتا ہے اور دانہ بننے کے بعد اگلی جو سٹیج ہے وہ کہلاتی ہے ہمارے پاس milky سٹیج اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم دانہ جو ہے اس کو اس طرح سے brackets میں نکال کے اس میں یہاں پہ دانہ تو بنا نہیں ہوا لیکن جب ہم اس کو یہ اس طرح سے جو ہے وہ دباتے ہیں اپنے انگوٹھے اور انگلی کی مدد سے تو اس میں سے جو ہے وہ پانی پچکاری کی طرح جس طرح سے ہوتا ہے وہ نکلتا ہے اور یہ سٹیج کہلاتی ہے milky سٹیج پتلا پانی پھر جو ہے وہ کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ آپ کو دانوں میں جو ہے وہ جس طرح گاڑھا دودھنما سٹرکچر ہوتا ہے زیادہ دبانے سے جو ہے وہ دانے سے باہر آئے گا یہ سٹیج ہے وہ ڈوئی سٹیج ہے یعنی کہ ڈو لیا گیا ہے آٹے سے جس طرح سے گندھا ہوا آٹا ہوتا ہے اس طرح کی سٹیج کہلاتی ہے اور اس سٹیج پہ آکے موسلی جو ہے وہ پانی گندم کا بند کر دیا جاتا ہے تو یہ موسلی جو ہے وہ terms use ہوتی ہیں سوشل میڈیا بھی آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیوز میں تیلرنگ ہے ہمارے پاس جوائنٹنگ ہے بھوٹنگ ہے ہیڈنگ ہے انسیز ہے ملکی سٹیج ہے دانے کی اور دوئی سٹیج ہے تو آج کی ویڈیو جو ہے وہ گندم کی جو مختلف گروہ سٹیجز ہیں ان کے حوالے سے آپ کے لئے ہیلپ فل ہوگی اگر آپ کا کوئی question ہو آپ comment box میں direct whatsapp کے through یا اس ویڈیو کی description میں ہمارے whatsapp group کا لنک ہے آپ ہمیں whatsapp group میں join کر سکتے ہیں